دوستو کیا آپ نے کبھی کسی ایسی تطلی کو دیکھا ہے جس کے پنکھ بلکل کانچ کی طرح ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اور اب جرہ سکرین پر دکھائے گئے اس انوکھے جیو کو دیکھیں جسے دیکھ کر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی جیو نہیں بلکہ یہ تو پلاسٹک کی ایک پچکی ہوئی بوٹل ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک جیو ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی جیو کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کی پوری طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہیں تو چلیے دوستو آج کی اس بہت انوکھی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بنے رہیے اس ویڈیو کے اند تک دوستو جڑا سوچئے کہ آپ کے گارڈن میں ایک ایسی بٹر فلائی ہے جسے دیکھ کر آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ وہ بلکل ایک کانچ کی بنی ہوئی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کار کوئی ایسی بٹر فلائی کہاں پائی جاتی ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ یہ ہے گلاس ونگڈ بٹر فلائی جو کی سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے دوستو اس بٹر فلائی کے پنک بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اس بٹر فلائی کا اصل نام گریٹا اوٹو ہے لیکن لوکل لوگ اسے لٹل میرر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے پنک بلکل ایک میرر کی طرح ہی دکھائی دیتے ہیں یہ بٹر فلائی اپنے لمبے ڈسٹنس تک ٹریول کرنے کے لیے جانی جاتی ہے اس بٹر فلائی کے بارے میں آپ کو ایک بات جان کر کافی زیادہ حیرانی ہوگی کہ یہ بٹر فلائی اپنے وجن کے چالس کنا وجن کو بھی لے کر اڑ سکتی ہے نیکسٹ اس ٹرانسپیرنٹ فش دوستو اصل میں اس فش کا نام ٹرانسپیرنٹ جووی نائل سرجن فش ہے دنیا بھر میں سرجن فش کی اسی سے زیادہ پراجواتیاں پائی چاہتی ہیں یہ فش بہدی خوبصورت اور برائٹ کلرڈ کی ہوتی ہیں لیکن ان فش کا یہ انوکہ کلر انہیں بڑے ہونے کے بعد ملتا ہے کیونکہ بچپن میں تو یہ فش ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں اس فش کے لمبائی تیس سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور دنیا بھر میں انہیں ایکوبریوم فش کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایکوبریوم ان فش کے بینا ادھورہ ہی لگتا ہے ویسے ہم آپ کو بتا دے کہ نیچرلی یہ فش آپ کو نیوزیلینڈ کے سموندری کناروں کے آس پاس دیکھنے کو مل جائیں گی دوستو سال 2015 میں فیبین میشنٹ نام کے جب ایک فرنچ فوٹوگرافر ایک ہزار میٹر کی گہرائی میں ڈائیونگ کر رہے تھے تب انہوں نے ایک بچوں کے گروپ کو دیکھا جن کی سائز لگ بگ دو سینٹی میٹر تھی ان کا شریر اور ان کے ٹیٹیکلز پوری طرح سے ٹرانسپیرنٹ تھے اور اکٹوپس کی اس پراجاتی کے اندر کلر چینج سیلز تک آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے اکٹوپس کی اس پراجاتی کو گلاس اکٹوپس کے نام سے جانا چاہتا ہے یہ جیو اوشن میں میشو پلاجک جون میں پایا جاتے ہیں اور یہ جون دو سو میٹر کی گہرائی سے بارہ سو میٹر کی گہرائی تک پایا جاتا ہے یہاں تک سن لائٹ صرف ایک پرسنٹ ہی پہنچ پاتی ہے گلاس اکٹوپس نے اپنے آپ کو شکاریوں سے بچانے کے لیے اپنے شریر کو اس طرح کا بنا لیا ہے دوستو اس لسٹ میں موجود دوسرے جیووں کے مقابلے اس جیو کی باڈی پوری طرح سے ٹرانسپیرنٹ تو دکھائی نہیں دیتی کیونکہ ان کی باڈی میں آپ کو یلوش کلر دیکھنے کو ملتا ہے اس اسپائیڈر کو دنیا کی سب سے بڑی اسپائیڈر کی روپ میں گنا چاہتا ہے ویسے تو زیادہ تر یہ شکار کرنے کے لیے ہی لونگ جم کا استعمال کرتی ہے لیکن کئی بار اپنے آپ کو شکاریوں سے بچانے کے لیے بھی یہ اس اپنی خاص ایبلیٹی کا استعمال کرتی ہے ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس اسپائیڈر کی دو نہیں بلکہ آٹھ آنکھیں ہوتی ہیں سامنے کی طرف دیکھ رہی اس کی دو آنکھوں کے علاوہ اس کے سر کے چاروں طرف دو دو آنکھیں اور بھی موجود ہوتی ہیں مطلب کی یہ چاروں طرف ہر چیز پر نظر رکھ سکتی ہے دوستو دوہزار چودہ میں ایک فیشرمن نیوزیلینڈ کے پینسولا سے ستر کلومیٹر دور سمندر میں فیشنگ کر رہا تھا تب اس نے ایک ایسے جیو کو پکڑا جس کے شریر پر سکلز موجود تھے لیکن وہ ایک جیلی کی طرح دکھ رہا تھا یہ جیو اتنا زیادہ ٹرانسپیرنٹ تھا کہ کوئی بھی اس جیو کے آر پار دیکھ سکتا تھا اس کے بارے میں بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ ایک سلفیا مہگوری ہے جو کی ساؤدن اوشن میں پائے جانے والی ایک فیش ہے یہ اتنی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے کہ آپ اس کے ڈاجیسیس سسٹم کو بھی بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ویسے یہ ٹرانسپیرنٹ فیش آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دوستو یہ تھے دنیا کے کچھ بے حد ہی انوکھے انویزول اینیولز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں جادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں موسیقی